اسلام علیکم ویڈرز فلپین اور بہت سارے دیگر ممالک میں جہاں پہ انسانی حقوق کے خلافرزیاں ہو رہی تھی ان کی آواز کو بلند کیا اور ان کو قوام عالم کے اندر ان کا مسائل کو اجاگر کرنے میں پیش پیش نظر آیا آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل کمیر رائس مومنڈ کے چیرمین رانہ مشارط علی خان صاحب آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے یونیٹر نیشن کے اندر مسلمانوں کی آواز بلنگ کی اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے لے کے آئے اور کس طرح سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو ہائلیٹ کیا انٹرنیشنل ہماریش مومنڈ آئی ایچ ایرام اس وقت دنیا کے سکسٹی سیون ممالک میں عملی طور پر انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے ہم تقریباً دنیا کے بارہ ممالک میں اوفیشلی طور پر حکومتوں کے ساتھ ریجسٹر ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین او آئی سی اور یونیٹی نیشن کے ساتھ مل کر ہم دنیا بھر میں امن کے لیے عملی اقدامات میں ان اورگنازیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں انٹرنیشنل ہیموریش مومنٹ ایک نون چیریٹی اورگنازیشن ہے ہم دنیا بھر میں کسی بھی حکومت ادارے یا کسی بھی اورگنازیشن سے کسی قسم کا کوئی فنڈ کوئی چیریٹی یا پیسہ کٹھا نہیں کرتے اس وقت تقریباً دنیا بھر میں ہمارے ایک لاگ سے زیادہ ولنٹیر آئی ایچر ایم کے پلیٹ فارم سے انسانی حقوق کی آواز بلند کر رہے اور وہ تمام کے تمام اپنی مدد آپ کے تحت علاقائی سطح پر اور انٹرنیشنل لیول پر انسانی حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں خالیہ مثال اس کی دیا سکتی ہے کہ پاکستان میں جب سے حلاب آیا اس وقت انٹرنیشنل ہیموریشنل ہیموریش مومنٹ پنجاب اور پاکستان بلخصوص کی تمام ٹیموں نے پورے پاکستان سے سہلاب زدگان کے لیے عملی طور پر لاکھوں روپے کا سامان اکٹھا کر کے ان کی دہلیس تک پہنچایا اس میں کوئی بھی پیسہ کسی بھی ارگنیزیشن حکومت یا دارے کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا اور جس وقت میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت آئی ایچر ایم سری لنکا سری لنکا میں عملی طور پر مدان عمل میں ہیں اور ہمارے سری لنکا کے لیڈرشپ سری لنکا کے موجودہ معاشی حالات میں سری لنکا کی عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے ہیں اسی طرح فالاپین میں ہماری ٹیم کی تمام لیڈرشپ فالاپین کے مسلمانوں اور فالاپین کے رہائشیوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل اور مذہب کے اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں بنگلہ دیش میں برما کے مسلمانوں کے کیمپ ہوں ترکی یا سیریہ میں سیرین ریفوجیز کے کیمپ ہوں عراق یا افغانستان میں جنگ سے تباہ شدہ لوگوں کی ریہابیٹیٹ کا سلسلہ ہو آئی ایچ ایر ایم عالمی اداروں کے ساتھ مل کر یہاں پر عملی طور پر اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں جی رانو صاحب یہ بتائیے گیا کہ پاکستان کے خلاف ایک ہائیبرڈ وار چلی جس کا مقصد پاکستان کو بدرام کرنا تھا اور اس میں بھارت اور اسرائیل بہت زیادہ ہاتھ جو تھا منظر آیا آپ یہ بتائیے گیا کہ آپ نے اس پراپر گنڈے کو کس طرح سے بیکڈ کاب کیا اور یہ ساری چیزیں اور سارے حقائق جو ہیں وہ کس طرح سے آپ دنیا کے سامنے لے کے آرائے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائیٹس مومنٹ کے بہت سے کامیاب کمپینوں میں سے ایک کمپین جو اس کا ہمیں ہمیشہ بطور پاکستانی اور بطور مسلمان فخر رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پاکستر زمین پاکستان جس کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں اور ہمارے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اس کی بقا اور اس کی سربلندی کے خلاف جو طاقتیں عالمی اداروں یورپی یونین یونیٹی نیشن اور بڑے ارگنائزیشن سپٹر میں پاکستان کے خلاف کام کرتی تھی ان کو دو ہزار ستارہ میں ہم نے نہ صرف عالمی اداروں کی توجہ ان کی طرف دلائی بلکہ ان کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے کے لیے یورپی یونین عالمی اداروں اوائی سی اور یونیٹی نیشن وہ اگاہ کیا کہ یہ تمام ارگنائزیشن فیک ارگنائزیشن ہے یہ جالی نمائندگی کرتی ہیں ایسی ارگنائزیشن کا کوئی وجود نہیں یہ تمام ارگنائزیشن دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف جالی پراپوگنڈا کرنے کے لیے یہ عملی اقدامات اٹھاتی ہیں تو ہم نے ان کو بے نکاب کیا اور ان کے خلاف تقریباً ہر جگہ ان کی مخالفت کی اور بالاخر دو ہزار انیس کے انڈ میں جا کر ہم نے دو سو ستر ایسی ارگنائزیشن جو جنائٹی نیشن یورپی یونین اوائی سی اور عالمی بڑے اداروں میں پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرتی تھی ان کو بند کروایا اور بے نکاب کیا یہاں پر میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ارگنائزیشن نہیں جو ویب سائٹ پہ یا فیس بک پر بیٹھ کر کوئی پراپوگنڈا کرتی تھی ایک ایک ارگنائزیشن کو یورپی یونین یورپی نیشن اور عالمی اداروں میں ریجسٹر اور فال بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی انویسمنٹ ہوتی تھی جب میں کروڑوں روپے کی بات کرتا ہوں تو کروڑوں روپے لاکھوں ڈالر یا لاکھوں پاؤن ایک ایک ارگنائزیشن کے لیے ہوتے تھے تو آپ اندازہ لگا لیں یہ تقریباً دو سو ستر ارگنائزیشن تھی جو اربوں خربوں ڈالر لگا کر پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرتی اللہ کا شکر ہے کہ ان تمام ارگنائزیشن کو ہم نے نہ صرف ختم کیا بلکہ وہ ممالک اور وہ ادارے جو پاکستان کے خلاف جالی پراپوگنڈا کرتے تھے ہم نے ان کے خلاف حقیقت آنا پراپوگنڈا نہیں حقیقت پہ مغبنی رپورٹس یورپی یونین یونائٹی نیشن میں پیش کی جس میں انڈیا کی طرف سے خالستان پر ہونے والے مظالم انڈیا کی طرف سے ناغپور منیپور اور کشمیر پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہم نے اور یہ بھی دنیا کو باور کروایا کہ انڈیا میں اقلیتی قوموں پر بہت ظلم مرزاتی ہوتی ہے جس کے بعد یہ تمام ادارے حرکت میں آئے اور انہوں نے انڈیا کے خلاف سخت گیر فیصلے لینے شروع کی ہے الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم بطور پاکستانی ذاتی حیثیت میں دنیا کے تمام اداروں میں اور دنیا کی تمام بڑی بیٹکوں میں بیٹ کر پاکستان کا دفعہ کرتے ہیں جی رانے صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل ہیومر رائٹس مومنٹ جو ہے وہ عالمی مسائل کو کس طرح سے اجا کر کرتی ہے دنیا کے سامنے لے کر آتی ہے آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف پوائنٹ اٹھایا ہے طارق صاحب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہیومر رائٹس مومنٹ جیسا کہ اس کے نام سے ہی آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم عالمی مسائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس میں سب سے بڑا کشمیر فلسطین عراق کی جنگ افغانستان کی جنگ سیریہ پر ہونے والے مظالم برما کے مسلمانوں کے پر ہونے والے ظالم کے خلاف ہم بات کرتے ہیں یہ آج سے کچھ سال پہلے دوہزار سولہ اور دوہزار ستارہ میں جس وقت پوری دنیا وہ اچانک معلوم ہوا کہ برما کے رہائشی مسلمانوں برمی حکومت کی طرف سے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل ہیومرائیس مومنٹ نے نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا بھر میں سب سے بڑی کمپین جس کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں برما کے مسلمانوں کے لیے اٹھائی جس میں برما کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو اخوام متحدہ یورپی یونین اور برطانوی پارلیمائن اور پورے یورپ میں سب سے بڑی کمپین بنا کر لانچ کیا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئی ایچ ایر ایم اور میری ذاتی محنت کے بعد سات دن کے بعد برطانیہ جیسے ملک میں جہاں دس سے بیس لوگوں کا مظاہرہ کرنا بھی بہت ناممکن ہوتا ہے اس سے جگہ پر رہ کر سات دن کے اندر ہم نے پورے یوکے سے چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو کٹھا کیا اور برما امبیسی کے باہر اور برطانوی پارلیمنٹ اور برطانوی پرائم نیسٹر اور برطانوی اعلیٰ اداروں کے سامنے اتیاجی مظاہرہ رکارڈ کیا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے اور پروٹسٹ کے بعد ایک سو پچاس ملین ڈالر کی امداد جو برما کی آرمی کو ٹریننگ کے لیے دی جانی تھی اس کو روگ دیا گیا اور برما کی حکومت کے خلاف یورپی یونین اور اقوام متحدہ اور یورپی اور برطانوی پارلیمنٹ نے عملی اقدامات لیے جس کے بعد وہ ظلم اور زیادتی ختم ہو گئے ہم نے اپنی کمپین کو صرف یہاں تک محدود نہ رکھا بلکہ برما سے مائگریٹ ہونے والے ریفجیز کے لیے نہ صرف ہم نے برما میں بنگلہ دیش میں کیمپوں میں اپنی خدمات پیش کی اور آج تک بھی ہم اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں یہاں پر آپ کے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم اس وقت پوری دنیا میں تقریبا تمام بریازموں سمیت سکسٹی سیون ممالک میں عملی طور پر علاقائی اور عالمی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جی رانہ صاحب یہ بتائیے کہ آگر مقبوضہ کشمیر کے اندر باعتی ظلم و برگریت کا سلسلہ جو ہے بجاری قمام عالم کی خموشی کی وجہ ان کے ساتھ کاروباری تعلقات ہو سکتے ہیں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یونائٹر نیشن کے اندر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ جو ہے اس نے کشمیریوں کے آواز اٹھانے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے جی اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ کشمیر کیونکہ میرے دل اور باہیسیت پاکستانی اور باہیسیت انسانی حقوق کے رہنما ہمارے بہت قریب ہے ہم کشمیر کی کمپین تقریباً پچھلے بیس سال سے پورے یورپ میں اور عالمی اداروں میں بڑی بخوبی سے سرانجام دے رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ کشمیر کی کمپین کے لیے جو وسائل یا جو طاقتیں عملی طور پر اس کے لیے کچھ کر سکتی ہیں جس میں یورپی یونین ہے OIC ہے اور اقوام متحدہ ہے عرب لیک ہے انہوں نے کشمیر کے نہتے مسلمانوں کو مشکل کی اس گھڑی میں اکیلا چھوڑ دیا ہے ان کے پاس عملی طور پر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن جتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں اتنا وہ اپنے نہتے کشمیری لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ انٹرنیشنل ہیمرائش مومن نے نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ پورے یورپ میں کشمیر کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ یورپی یونین ہو چاہے وہ اقوام متحدہ ہو ہماری ارگنیزیشن کشمیر کا مقدمہ عالمی اداروں میں لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم کشمیر کے مسلمانوں اور کشمیر کے نہتے کشمیریوں کو انصاف اور اپنی مرضی سے ان کو جینے کا حق ادا نہیں دلواز دیتے اس وقت تک ہماری یہ جنگ جاری رہی یہاں پر افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی پچھلے پچیس سال سے کشمیر کی خارجہ پولیسی بلکل یوٹن کر چکی ہے یا اس طرح کہیں کہ ہم نے اس معاملے کو سرد خانے میں رکھ دیا ہے کشمیر کے لیے جس طرح پہلے ہماری حکومت عالمی سطح پر عملی اقدامات اٹھاتی تھی آج وہ صرف بیانوں یا میٹنگ یا سمینار یا کانفرنسز تک محدود رہ چکا ہے یہاں پر ایک چیز بھی دیکھنے اور سننے کے قابل ہے کہ یورپی یونین یا اقوام متحدہ سے گلا تو بعد میں کریں OIC اور عرب لیک جیسے ادارے جو خالصتاً مسلمانوں کے ویل فیر کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ادارے بھی کشمیر سے اپنا پلو جھڑکتے ہوئے چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں کشمیر کا مسئلہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک ہم عالمی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر دو ٹوک سطح پر کشمیر کی بات نہیں کر سکتے اس کے لیے کشمیر کی آواز بلند کرنے کے لیے یا کشمیر کی بات کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ تو زیادہ یہ چاہیے کہ پاکستان کو ایک فنانشلی سٹیبل ملک بنایا جائے پاکستان کے فورن ریلیشنشپ سٹرونگ کیے جائے پاکستان کی خارجہ پولیسی کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے پاکستان کے فورن ریلیشنشپ جو ہے ان پہ بہتری لائی جائے ہمیں بہترین سفارتکاروں کو اور جو غیر سفارتکار ہیں عالمی سطح پر اور پوری دنیا میں جو پاکستان کے بااثر شہری ہیں ایسے ہزاروں مسالے ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور کشمیر کا مقدمہ عالمی عدالتوں میں اور عالمی ممالک میں اور بڑی ارگنیزیشن میں اٹھایا جائے جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیمرائٹس مومنٹ عالمی مسائل کی طرف اپنی توجہ خاص طرف پر رکھتا ہے اس کے سلسلے میں انٹرنیشنل ہیمرائٹس مومنٹ فلسطین کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے عالمی اداروں پر اور عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ بلند کرتے ہیں فلسطین کا مسئلہ بلند کرتے ہیں سیریہ کے مسلمانوں کا مسئلہ بلند کرتے ہیں لیکن خاص طور پر فلسطین کی بات کریں گے تو فلسطین کے لیے ہم پورے یورپ میں اور یوکے اور برسٹل میں بڑے مظاہروں کا انعقاد کرتے ہیں اور جب بھی بڑی اور اہم کانفرنسز ہوتی ہیں ہم فلسطین کا مقدمہ پوری دنیا میں پیش کرتے ہیں یہاں پر آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں بی بی سی جیسا ایک بڑا نشریاتی ادارہ جس کی بلڈنگ پر ہم نے تقریباً تین مہینے قبضہ کیا رکھا اور ان کو اپنے نشریات نہ چلانے دی ایسا تاریخ میں واقعہ کبھی نہیں ملتا اس کی بنیاد صرف یہ تھی کہ اسرائیل کی طرف سے ہونے والے مظالم کو ختم کیا جائے اور بی بی سی ان پر صحیح رپورٹ دے ہم نے تقریباً یہ قبضہ تین مہینے جاری رکھا ہم نے بی بی سی بریسٹل کو اپنا کام کرنے نہیں دیا تین مہینے بعد عدالتی فیصلہ آنے کے بعد ہم نے اس بلڈنگ کو خالی کیا اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ فلسطین کے لیے ہم کس حد تک جاتے ہیں انشاءاللہ ہم عالمی سطحوں پر ان تمام مسائل کو اسی طرح اجاگر کرتے رہیں گے اور مسلمانوں اور انسانی حقوق کے لیے آپ اپنی آواز بلند رکھیں گے جزاک اللہ خیر شکریہ رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے اپنے قیمتی وقت پر سے کچھ ٹائم مکالا اور کھل کر اس موضوع پر بات کی جس پر ہر کوئی بات کرنے سے کتراتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ایڈنائزیشن آئی ایچ آر ایم کو دن دھگنی اور رات دھگنی ترقی دے اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ